بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے مصحل اللہین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ کہ ایک دانہ ہو اس دانے سے اگی سات چھوٹی چھوٹی بالیاں اور وہ آگے بڑھتی چلی گئی اور اکتی چلی گئی اور بڑی ہو گئی فی کل سم بلت مئت حبہ اور ہر بالی میں پھر سو سو دانے پیدا ہو گئے اگایا تو تھا ایک دانہ اس دانے سے پودا پھوٹا اس پودے سے سات شاخیں پھوٹی اور ہر شاخ میں پھر سو سو دانے ایک دانے سے سات سو دانے نکل آئے وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَيَّشَا اللہ جسے چاہتا ہے کئی کئی گناہ کر کے دے دیتا ہے اللہ بہت وسط رکھتا ہے بہت کشائش کشادگی رکھنے والا ہے اور بہت علم رکھنے والا ہے کہ کس کو کئی گناہ کر کے دینا ہے اور کس کو نہیں دینا ہے کس کے دیئے ہوئے مال کو کس کو ایک کے بدلے ایک عجر دینا ہے کس کو ایک کے بدلے دس گناہ دینا ہے کس کو ایک کے بدلے سات سو گناہ دینا ہے وہ ایک کے سات سو دے سکتا ہے اس میں بڑی طاقت ہے وہ سطح ہے اور وہ علیم ہے وہ جانتا ہے کہ کس کو دینا ہے عزیز آنے گرامی یہاں سے انفاق کا موضوع شروع ہو گیا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اب دین کی خدمت دین اور مسلمانوں پہ خرچ کرنے کی ہر صورت وہ فی سبیل اللہ کے اندر آ جاتی ہے تمہیں اللہ کے راستے میں جو لوگ بھی خرچ کرتے ہیں ان کی مثال یوں ہے کہ ایک دانہ خرچ کیا اور اللہ کے ہاں سے جا کے ساتھ سو لے لیں الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سبیلِ اللہ اب آگے خرچ کرنے کی صورت بتائی داری دیکھو اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرتے ہو تو کچھ اس کی احتیاطیں بھی ہیں ان کا خیال لکھنا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُونَ مَنَّمْ وَلَا أَذَا اور خرچ کرنے کے بعد نہ تو کسی پہ احسان جیتاتے ہیں نہ دلازاری کرتے ہیں لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لئے اللہ کے ہاں بہت عجر ہے وَلَا خُوفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ان کے لئے کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا یہ خوف کا نہ ہونا غم کا نہ ہونا یہ جنت کی علامت ہے اور اس دنیا میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں خوف اور غم نہیں ہوتا یہ دنیا ان کے لئے جنت بن جاتی ہے امام امتنیر رحمت اللہ علیہ کو جب وہ دھمکایا ڈرائیا گیا تو کہنے لگے یار مجھے تم کرو گے کیا مار دو گے قتل کرو گے تو اس کی دعا تو میں پچاس سال سے مانگ رہا ہوں کہ شہادت ملے تو مجھے قید کرو گے تو میرے حبیب کی وہ سنت پوری ہو جائے گی جو شربیوی طالب میں ساڑھے تین سال تک رہا ہوں قید رہے تو مجھے مارو گے پتھر مارو گے کھوڑے مارو گے میرے حبیب کی وہ سنت پوری ہو جائے گی جو طائف کے بازار میں ہوئی تو میرے کسی سے دراتے ہو تم میرے ساتھ جو بھی کرو گے میرے حبیب کی کوئی نہ کوئی سنت پوری ہو جائے گی جو چاہتے ہو کر لو میں ہر حال میں راضی ہوں میں تم سے خوف نہیں کھاؤں یہ ہوتے ہیں لا خوف اُن آلہ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور عزیزہ نگرامی ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر خرچ کیا جائے تو اللہ کی خاطر خرچ کرنا چاہیے اور جب اللہ کی خاطر خرچ کیا تو کسی اور پر کیا احسان کیا وہ تو اس شخص کا احسان مند ہوتا ہے جو قبول کر لے مولنہ تھانی رحمت اللہ لے کے ہاں مدرسے میں جب لوگ منی آرڈرز بھیجتے تھے تو بہت سارے منی آرڈرز کو وہ واپس کر دیتے تھے بہت سارے منی آرڈرز واپس کر دیتے تھے اور جہاں ان کو اتمنان ہوتا تھا تسلیح ہوتی تھی وہ منی آرڈرز قبول کر دیتے تھے اور جو لوگ آکے ان کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے انہیں کہتے تھے کہ ہمارا احسان مانو کہ ہم یہ قبول کر رہے ہیں اللہ پہ اپنا احسان مت دھرو اور انتھانی صاحب یہ کہا کر دیتے تھے خدمت منہ کے منت منہ کے خدمت سلطہ ہمیں کنی منت شنا سزو کے بخدمت براشتہ اللہ پہ یہ احسان نہ دھرو کہ تم اللہ کی دین کی خدمت کر رہے ہو یہ اس کا احسان مانو کہ اس نے اپنی خدمت کے لیے بادشاہ نے اپنے دربال میں رکھ لیا ہے اور اپنی خدمت کے لیے تمہیں قبول کر لیا ہے اللہ کے راستے میں اگر تم نے کچھ دیا ہے تو جن ہاتھوں کو دیا ہے ان ہاتھوں کا احسان مانو اس لیے کہ جو لینے والا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں وہ بہت باغیرت ہوتا ہے اگر وہ اللہ والا ہے وہ آسانی سے لیتا نہیں ہے تو وہ اس میں کبھی احسان نہ جیتا نہ ورنہ تمہارا سب دیا دلایا سب غارت ہو جائے ذہن یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ جس کو آپ نے زکاة دے دی جس کو صدقات دے دی یہ جس بیمار تھا بیشارہ آپ نے اس کا ہسپتال کا آپ نے بل دے دیا اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو زندگی بھر کے لیے ہمارا ممنون احسان ہو گیا یہ زندگی بھر کے لیے ذر خرید غلام ہو گیا اس سے ہم جو چاہیں کام لے لیں جہاں چاہیں اسے جھوٹی گواہی دلوالیں اور بھائی ایسا نہیں ہے اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو پھر اب اس کی خلافتانیں تشنی دلازاری بغیر تم نے یہ کرنا ہے تو پھر اللہ کے راستے میں دینے کا ارادہ چھوڑ دو اس سے نہ دینا بہتر ہے اور اللہ کے راستے میں دینا ہے تو یہ دونوں کام نہیں کرو گے نہ احسان جیتاؤ گے اور نہ کبھی اس کی دلازاری کرو گے اور یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا کہ اس طرح سے دینا چاہیے کہ ایک ہاتھ سے دیں تو اپنے دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو اور بلکل یاد بھی نہیں رہنا چاہیے کہ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے قول معروف ومغفرت خیر من صدقت يتبعوها اذا دینے کی بجائے دلداری کی بات کہہ دینا کہ یار ماف کر دے اس سب تو میرے پاس دینے کی حمت نہیں ہے یہ بہتر ہے اور بعض دفعے مانگنے والا جو ہے سائل جو ہے وہ پھوڑپن سے بھی پیش آتا ہے اس کے ساتھ در گزر کرنا اور نیک سلوک سے پیش آنا یہ بہتر ہے اس صدقے کے مقابلے میں اس خیرات کے مقابلے میں اس مدد کے مقابلے میں جو تمہارے دماغ میں سوئی کی طرح اٹک جائے اور تم اس کا بعد میں بدلہ ڈھونٹے پھرو اس پہ احسان جتاتے پھرو یا اس کی کسی شکل میں کہیں بتا کے کہ ہم نے تو اس پہ احسان کیا ہوا ہے اس کی دلازاری کرتے پھرو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اس کو کچھ نہ دو دینا بہتر ہے اس کا مقابلے وَاللَّهُ غَنِيُّنْ حَلِيمُ فَمَا يَا اللَّهُ غَنِيْهِ اور حَلِيمُ ہے دیکھیں حزیزانِ گرامی قرآنِ مجید کی ایک بہت خوبی ہے کہ جب اللہ کی صفات آتی ہیں تو اس موقع اور محل سے بہت مناسبت رکھنے والی ہوتی ہے آپ نے اوپر پڑا وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ آگئی میں نے بتایا کہ وہ کتنے مناسبت تھی یہاں فرمایا کہ اب انفاق کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں ایک یہ کہ آدمی غنی ہو صرف مالدار ہی نہ ہو دل سے مالدار ہو دل کی تونگری ہو اور دوسرا حلیم اتبع ہو دینے کے بعد جس کو دے دے اگر اس کی طرف سے بھی کوئی نازیبہ حرکت ہو جائے تو حلم اور برداشت سے پیش آئے یہ نہ کہتا پھر ہے کہ آج تم میرے سامنے زمان کھولتے ہو کل تک تو تم مانگتے پھر رہے تھے یہ حلیمی کے خلاف ہے آج تم نے دیا ہے کل اس سے کوئی اختلاف بھی ہو سکتا ہے اگر وہ آپ سے پوری امانداری سے کوئی اختلاف کرتا ہے آپ کو کسی بات پر ٹوک دیتا ہے تو برداشت کرو اب جھاک بہانی کی ضرورت نہیں نہ گنجائش ہے یہ حلیمی ہے غناء کے ساتھ حلم کا ہونا یہ انفاق کی شرائط میں شامل ہے یا ایہواللزین آمنوا اے اہل ایمان لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والعدا اس طرح سے احسان جتانے کے عمل سے اور دلازاری کے عمل سے اپنے سارے کیے ہوئے نیکی کے کام اور صدقات ضائع نہ کرو باطل نہ کرو کالذی ینفق مالہو رعا الناس یہ تو پھر اس شخص کی طرح سے ہوگا جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لئے خرج کرتا ہے وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور زبانِ حال سے وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کا اللہ پہ اور آخرت پہ کوئی ایمان نہیں زبانِ قال سے تو وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوتا ہے زبانِ قال سے تو زبان سے تو کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں ہاں مر رہا ہے یہ آخرت ہے یہ قیامت لیکن اس کا رویہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ اور آخرت کا ایمان نہیں اب اس کی جو مثال بیان کی جا رہی ہے بڑی خوبصورت مثال ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ سَفْوَالٍ عَلَيْهِ تُرَا اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک چکنی چٹان جس پہ کہ مٹی کافی جمع ہو گئی بہاڑوں پہ چٹانوں پہ بعض دفعے کافی مقدار میں مٹی جمع ہو جاتی ہے دبیست ہے اور اتنی مٹی ہوتی ہے کہ لوگ پھر اس پیج چھوٹی چھوٹی فصلیں اگا دیتے کاشت کر لیتے گندم کاشت کر لی سبزیاں کاشت کر لی اور وہ کافی کاشت اس پر ہوتی رہتی لیکن کبھی کبھی اتنی زوردار بارش آتی ہے موسلہ دھار بارش یا کوئی ہل ٹارنٹ آتا ہے کہ وہ ساری کی ساری مٹی فصل سمیت جسے لینڈ سلائیڈ کہتے ہیں وہ وہاں سے بہ جاتی ہے اور نیچے پھر وہی کہ وہی خالی خوش کی چٹان رہ جاتی ہے فرمایا وہ شخص جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور خرچ کرتے ہوئے نہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے نہ آخرت کی غرض ہوتی ہے وہ مثال اس مٹی اور اس مٹی پہ اگی ہوئی فصل کی طرح سے ہوتی ہے کہ ایک زوردار بارش کا آیا ریلا اور وہ مٹی بھی بہ گئی اور فصل بھی بہ گئی اور کچھ باقی نہ رہا فمایا جس طرح سے یہ مٹی بہ گئی ایسے ہی اس کی خیرات کا عمل سارے کا سارا بہ گئی اور یہ بارش اس کی ساری بہا کے بعد پھر وہی گنجی چٹان رہ جاتی ہے لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا قَسَبُوا اتنے عرصے تک جو وہ اس پہ محنت کرتے رہے فصلیں اگاتے رہے اس میں سے ایک دانہ لینے کے بھی انہیں کوئی صلاحیت نہیں سب برباد ہوگئے وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ ناشکرے لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا وَمَثْلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ اور وہ لوگ ان کی مثال جو لوگ کی خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے اموال کو ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے وَتَثْبِيطًا مِنْ أَنفُسِهِمْ اور اپنے جی کو دل کو جمانے کے لئے معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو اس کے دو بنیادی فائدے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے مرضا ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا اور صرف اللہ کی رضا نہیں اللہ کی مرضات کو جمع کے سیغے میں اللہ کی رضائیں اللہ کی اس پہ خوشیاں اس کو حاصل ہو جائیں اللہ کی طرح سے بے شمار نعمتیں اس کو حاصل ہو جائیں وَتَثْبِيطًا مِنْ أَنفُسِهِمْ اس کی اس کا دل اللہ کے راستے میں دین کے راستے میں پختہ ہو جائے ایک عجیب بات یہ ہے نفسیاتی مسئلہ ارز کر دوں کہ آپ جس کام کے لیے قربانی کریں گے کوئی کام جس کام کے لیے آپ قربانی کریں گے وہ کام آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے گا اس میں آپ کا دل جم جائے گا مال کی قربانی کریں جان کی قربانی کریں وقت کی قربانی کریں جس چیز کے لیے جس کام کے لیے آپ قربانی کریں گے وہاں اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو جماتا چلا جائے گا اس کو تسبیت کرتے ہیں ثابت قدمی دیتا چلا جائے گا فرمایا وہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اس لیے کہ انہیں اللہ کی رضا حاصل ہو اور اس لیے کہ انہیں ان کا دل جمع ہو جائے ان کو الدین کے راستے میں ثابت قدمی نصیب ہو جائے ان کی مثال کیا ہے ایک مثال تو وہ بتائی تھی نا کہ بارش آئی اور سب کچھ وہ اڑ گیا یہ مثال کہ مسئل جنت ان کی مثال ایک ایسے باق کی طرح ہے بے رب وطن جو بہت اونچی زمین پہ ہو ایسی زمین جو سطح مرتفع عام زمینوں سے بلند ہو مسطح ہو ہموار ہو زرخیز ہو اس پہ زوردار بارش ہوئی اب جتنی زوردار اس پہ بارش ہوگی اتنا زیادہ پھل آئے گا اس لیے کہ باق کی جڑیں درختوں کی جڑیں وہ تو بہت گہری ہیں جتنی بارش ہوگی اور فائدہ ہوگا فَآتَتْ اُقُلَحَ ذِعْفَئِينَ جتنی بارش ہوگی زیادہ بارش ہوگی تو دگنا کئی گنا پھل اس کو نصیب ہوتا چلا جائے فَإِلَّمْ يُسِبْحَ وَابِلٌ فَطَلٌ اگر مسلہ دھار بارش نہیں آئی ہلکی پھوہار بھی آگئی تو ابھی اس کو پھل نصیب ہوگی اس کی پیداوار میں اس باغ کی ہریالی میں کوئی کمی نہیں آئے گی یہ ایک دائمی نعمت ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِيلٌ وَتُم جو بھی کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے اللہ کی نگاہ سے مغفی نہیں ہے اس کو پتا ہے کہ تمہارے عامال جو ہیں وہ مرضات اللہ کے لیے ہیں یا رعا الناس ہیں انسان کے عمل کے دو ہی بنیادی پہلو ہیں یا وہ اللہ کو دکھانے کے لیے کرتا ہے یا بندوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے اگر وہ بندوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو اس کی مثال بتا دی کہ اس کی کوئی جڑ نہیں ہے وہ چٹان کے اوپر اوپر ہے ایک پانی کا ریل آیا اور یہ سب گیا اور اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے تو وہ ایسا بیج ہے جسے جنت کی زمین میں آپ نے کاشت کر دیا اب اس کا پھل جو ہے وہ اتنا اس کا درخت اور اس کی پودے اتنے گہرے ہیں اس کی جڑے اتنی گہرے ہیں اس پر جتنا پانی ڈالتے جاؤ جتنی بارش آتی جائے توفان آتے جائے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے اس کا پھل اور زیادہ ہوتا چلا جائے موسیقی